اور سمجھ کے اس کو لپک لیجئے یہ برڈن نہیں ہے یہ بوجھ نہیں ہے یہ تکلیف والی چیز نہیں ہے یہ ہمارے لئے فائدے کے چیز ہے میں ایک سمپل آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں جو گاڑی جتنی صوفیسٹیکیٹڈ ہوتی ہے اور جتنی زیادہ چلتی ہے اس کو اترین زیادہ انجینئرینگ کی اور صوفیسٹیکیشن کے ساتھ سرویسنگ کی اور دیکھبال کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو معلوم ایوییشن کی لائن میں جب فلائٹ ایک بار نکل کے پہلا ٹیک آف لیتی ہے تو یہ پوری زندگی صرف اڑتی ہے لائنڈ ہوتی ہے کرو چینج ہوتا ہے فلائٹ رکھتی نہیں کبھی آپ نے ایسا نہیں سنوں گا بھی دو دن تھنڈا ہورا جازہ بھی کھڑا آئے یہ صرف اڑتی کرو چینج ہوتا ہے خالی کوئی بھی فلائٹ جو فلائٹ کھڑی ہوتی ہے وہ لاؤس کارن ہوتا ہے صرف کرو چینج ہوتا ہے فلائٹ صرف اڑتی ہے اڑتی ہے صوفیسٹیکیٹڈ مشین ہے کاؤسٹلی ہے کنٹینیوز چلتی ہے اس کا میکنیزم کیا اس کے ریپیر کیسی ہوتی ہے اس کے ریپیر کے لیے تو ناشنل لیول پہ سینٹرل گورنمنٹ سے آثورٹیز ہوتی ہے جو رہتے رہتی ہے تمہارے جاز برابہ مینٹین ہو رہے ہی نہیں ہو رہے دی جی سی ہوتا ہے اس کے لیے پورا دی ریکٹ ریٹ آف سیویل ایویشن دیکھتے رہتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں نا دی جی سی نے اس کا کینسل کر رہے ہیں وہ ان کا کام ہوتا ہے ہر بار لینڈ ہوتی ہے ہر چیز چیک ہوتی ہے ہر بار لینڈ ہوتی ہے ہر چیز چیک ہوتی ہے ہر بار اُڑتی ہے جا جاتی ہوتی ہے وہ سیم پروسیجر سمجھ رہے آپ تو ہیومن بینگ ایک سوفیسٹیکٹ مشین ہے چیزوں کا اثر لیتے رہتا ہے وہاں پانچ ٹائم جب جا کے رب کے سامنے جھکتا ہے نا تو وہ اور ہولیم ہو جاتی ہے اس کی ریفریش ہو جاتا ہے اس کی سرویس ہو جاتی ہے وہ جو دنیا میں رہے کے چیزیں بھول جاتا ہے پھر سے جاتا جاتا ہے نہیں نہیں آپ انہیں اس کے لیے نہیں آئے پرپس یہ اپنے آنے کے اب احیمت بولی کہ میں نے بولا کہ نماز جو ہے وہ فلائٹ کو جیسا سرویس کرتے ہوئیسا ہے نہیں نہیں میں دخالی آپ کو سمجھا رہا تھا بھائی چیزوں کا غلط مانوات نکالی اگزامپل دے رہا تھا چیزوں کو صرف سمجھ رہا تھا ایمپورڈن سمجھانا چاہ رہا تھا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈی تو سایش کریں چیزا کلا